موسیقی 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 خیر جیل پہ تو جا کے جو آئے اس کو تو ہوا یا نہیں ہوا جو باہر ہے اور جو دس سال کے بعد جس کی سنی گئی اس کو وزیر بنا دی اللہ تعالی نے راجہ بشارت کہنے کو تو وزیر قانون ہے پنجاب کے لیکن راجہ بشارت صاحب ایک انتہائی گھٹیا قسم کی میں سمجھوں کہ ایک ٹیلیفون کال جو سامنے آئی میں اس لئے اس کو برا کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی سب آرڈینیٹ کو آفیشل کام گیر قانونی طور پہ اس کو احکامات دے کہ اس کو کرے اور پھر اس کے بار اس کو دھمکیاں یہ دے کہ تبادلہ ہو جائے گا تمہاری نوکری خراب ہو جائے گی تمہیں یہ ہو جائے گا راجہ بشارت نے وہ سب کچھ کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اہرانی مجھے اس بات کیا ہے کہ عمران خان جو ہے نو نانسنس پرائیم منسٹر ہے اور جب تک عمران خان پرائیم منسٹر ہے میں آپ کو گیرنٹی سے بتا رہا ہوں کہ جو بھی ان کو جانتا ہے ان کی کابینہ میں کوئی فرج ہے وہ دھمکی سے دھونس سے یا دونمری سے نہیں چل سکتا عثمان بزدار صاحب کو میں مل لیا میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو دیکھا بڑے ہمبل آدمی ہے ڈاؤن ٹو ایس آدمی ہے اور وہ خود یعنی جو ہے مٹی وی طبیعت کے آدمی ہیں تو ان کے نیچے بھی کابینہ میں ایسے افراد کا چلنا انتہائی مشکل مجھے نظر آتا ہے جیسے راجہ بشارت جیسے لوگ جو ہیں میرے مہمان آج جو ہے شاکت محمود بسرہ پاکستان طریق انصاف سن کا تعلق اب میا جاوے لطیف پاکستان مسلمنی نباز اور اسد خرل ہمارے دوست ہیں کالیگ ہیں آج کل بول ٹیلیویزن پہ ہوتے ہیں بڑے عرصے کے بعد ہمارے شوہ پہ آ رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کو تو مبارک ہو آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر آپ نے پاکستان طریق انصاف جوائن کر لی لیکن سر منڈاتے ہی اولے پڑے یہ راجہ بشارت نے جو کی اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بلکل نہیں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بشر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج خان صاحب جو مجھے انفرمیشن ملی ہے کسی دوست سے وہ سخت نالہ ہیں چونکہ یہ نہ ان کی پالیسی ہے نہ ان کا ویجن ہے نہ ان کی یہ منشور ہے نہ ہی سوچ ہے چھوٹی بات کی ہے اور میں تحریک انصاف میں جو آپ نے مبارک دی میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی مہربانی ہے اپنے ہمیشہ جس طرح آپ نے حق کر سچ کی آواز بلند کی ہے بشر بھائی میں بھی کوشش کرتا ہوں کارکن رہا تھرو آؤٹ اپنی جدو جہد کی اور میں نے بھی ہمیشہ کہ حق بات بات کہی بھی ہے اور اس سے کبھی ڈھرا بھی نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ راجہ بشارت صاحب نے آج جو ان سے ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ زیرو ٹالرینس ہے میں عثمان بزدار کو بھی مل چکا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی نہیں ٹالرینس کریں آج شریف آدمی جو ہوتا ہے نا وہ جب ریاکٹ کرتا ہے نا پھر وہ بہت سختی سے ریاکٹ کرتا ہے نہیں نہیں اگر راجہ بشارت صاحب کو ایشو تھا میرے وہ کلیگ رہے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے نا ایسے تو نہیں کرتے ذرا سننے اور صحیح کہتے کیا ہیں راجہ بشارت صاحب کی ذرا شاٹ کر کے سننے میں وزیان باشر بھائی آئی اپریشیٹ جو ایم ایس نے کیا ہے اور انہوں نے راجہ صاحب کو سامنے آنا چاہیے آدمی ہائپر ہو جاتا ہے غصے میں آجاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب کا بڑا پنہ یہ تو اپنا چھوٹا پنہ ہے سامنے آنا چاہیے ان کو فوری طور پر آکے اس کا ایکسکیوز کرنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہی ہم نے معاملات چلانے ہیں تو میرے خلال میں اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھ سکتا آسد کرل دیکھیں مباشر صاحب جس طرح آپ نے بات کی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دھمکی ہے یہ کیس بھی ہے ایک آپ سرعام ایک دھمکی لگا دے آپ کی کنسرنڈ منسٹری بھی نہیں ہے آپ کے انڈر بھی نہیں ہے اگر راجہ بشارت صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ پالیسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ وکٹا مائزیشن بھئی یاسمین راجل صاحب آپ ان کو ریکویسٹ کرتے وہ بھی خاتون ہیں اور یقینا ہم یہ کہتا ہے جو بھی ایک طریقہ تو اٹھا رہا اب یہ بار جو نے کہا ہے کہ آپ اس سیٹ پہ نہیں ہوں گے تو کس کپیسٹی میں نے کہا ان وچ کپیسٹی کہ ایک لا منسٹر جو ہے وہ ایم ایس کو تبدیل کر سکتا ہے دھمکی لگا رہے ہیں رونت اور جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں اور جس طرح نے بتایا کہ ایسے افسران کو ہمیں سلوڈ کرنا چاہیے جو رائٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارا کیس یا اس بچی کا ایشو نہیں یا اس نے کہا باقی بچوں کے ساتھ بھی جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے میرے خیال ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ریفلیکٹ کر رہے تھے لیکن ان کی جو پنجاب کے کیبننٹ میمبر تھے وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے بالکل خلاف جا رہے تھے اور یہ جو رونت آپ نے کہا اور دھمکی امیز اور جو ایول نیکسز ابھی سٹل جاری ہے جو وہ کہتے ہیں نا ان کے بچے ہمارے بچے چونکہ نہ تو وہ سپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی کے نہ وہ فاقی وزیر اطلاعات ہے نہ صوبائی وزیر اطلاعات ہے نہ وہ ترجمان ہے نہ وہ معاملہ وزیراعظم کے یا پنجاب حکومت کے کہ جو یہ ان کو کس نے یہ کہا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے اور ہم نے یہ نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا دیکھتے ہیں امیہ جوہ لطیف نے ہمیں جوائن کیا کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو میرے خیال انہوں میں کیابنٹ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ورنہ عمران خان صاحب کے اوپر سوال اٹھیں گے مزدار صاحب کے اوپر نہیں نہیں ایک منٹ یہ دمکی یا میز اس طرح اس میں پرچے کون سے کھٹتے ہیں پرچے اس میں دمکی دینا پانچ سو چھ بھی اس میں دفعہ لگتی ہے اس میں کار سرکار مداخلت ہوتی ہے کیونکہ آپ کار سرکار کا ایک اس کا ایڈمیسٹیٹیو افیر ہے اس کے اندر جا کے ڈمین میں آپ ایڈمیسٹیٹیو لی اس کو کر رہے ہیں آپ حجر چار سو بیس بھی تو ہوگا نا کہ آپ ایک منسٹر کی جگہ خود آپ اپنا دو نمبری کر کے کسی کو فون کر کے تریجہ رہے ہیں آپ کس کپیسٹی میں کر رہے ہیں اور پھر ٹیلی فون ٹیلی گرف پچیس ڈی وہ بھی لگتا ہے کیونکہ میں پوری قانون کی آپ کو بتا دوں نا تو معاملہ یہ یہ راجہ بشارت نے جو حرکت کی دو دن پہلے تین دن پہلے اس کی آپ کو امید کرتے تھے اس طرح سے نہیں راجہ بشارت بظاہر تو شریف آدمی تھے لیکن جو ان کا ایکٹ ہے وہ غیر مناسب ہے بظاہر اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کس اور پر بھی یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن میں احمد بشار لکمان صاحب ایک گزارش کر دوں کہ آپ صرف راجہ بشارت کی بات کریں گے آپ پاک پتن کے ڈی پیو کی بات کریں گے آپ اسلامباد کے آئی جی کی بات کریں گے آپ چکوال کے ڈی سی کی بات کریں گے آپ ڈی رہ غازی خان کے ڈی سی کی بات کریں گے آپ پنجاب کے آئی جی کی بات کریں گے آپ کس کی بات کریں گے آپ جو ہیں وہ واقعی وزیر تھے کی بات کر لیں بات یہ ہے کہ یہاں اصد کھرلم میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ بھی جو بات کر رہے تھے کہ ان کا ویجن ہے ان کی پالیسی ہے مگر بات ہے رشوائی ہے تو میاں صاحب بات یہ ہے کہ سکومت نے اتنا حوصلہ تو دیا ہے نا ہر آدمی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا کم از کم آپ دیکھیں آج آپ کے میاں میاں نواز صریف کے گارڈوں نے جو کیا وہ کس قانون کے تحت انہوں نے کر لی میاں نواز رہی تو معافی بھی نہیں مانگی میاں جویل لطیب صاحب بھائی ہیں میرے میں کافی عرصے بعد میڈیا پہ آئے ایک بات سن لیجئے گا آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنڈیم کیا خان صاحب نے نوٹس لیا اور وہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اوپر زیرو ٹولرنس ہے لیکن اگر میں لمبی فیرس گنوانا شروع کر دوں اور میں یہ نہیں کہا اگر ایک غلط کر رہا دوسرا غلط کرے وہاں تو مغلیہ سٹائل ہے بادشاہوں اگر میری باری ہے تو مجھے اجازت دے دیں میں بات کر لوں جی پلیز لیکن انہیں آتا نہیں کہی ہیں اے نہیں آتا نہیں کہی ہیں آتا ہوئی رکھیا نہیں آتا مقت نہ جانی ہے جی وہ جیالے تھے ہیں نا دو لیکن مباشر لکمان صاحب جو آپ نے میڈیا کے دوست کی بھائی کی جو بات کی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈر آف آپوزیشن نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر معذرت بھی کی مضمت بھی کی اور یہ کہا کہ قانون جو راستہ بنائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑیں اب دیکھیں نا ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مانے نہ بات یہ ہے کہ جس سائٹ سے گلتی ہوگی جتنی گلتی ہوگی اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے اور ہم معذرت بھی کرتے ہیں دوسرا میں یہ عرض کروں گا جو اب میں نے پہلے بات کی کہ دیکھیں اگر یہ ویجن ہے اگر یہ پالیسی ہے تو پنجاب میں تو خاص طور پر مباشر لکمان صاحب پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دو تین ایم پی اے کٹھے ہو کے جاتے ہیں اور کسی جگہ تو ایک ہی ان کا ایم پی اے تو وہ ہی چلا جائے تو کافی ہے وہ ڈی ایس پی چینج ہو جاتا ہے کسی جگہ ایس ایچ او چینج اور آپ دیکھ لیں تین ماہ کے اندر ایس ایچ او کتنی دفعہ چینج ہوئے ہیں ایک ایک تھانے کے ڈی ایس پی کتنا عرصہ ابھی تین چار ماہ کے اندر اگر دو دو تین تین ایس ایچ او چینج ہو جائیں اگر ڈی ایس پی چینج ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیں گورننس یا آپ یہ بتائیں کہ کیسے آپ کنٹرول کر سکیں گے سر وہ آپ کی لگائیوی مشینری کی نا اب اس کو تھوڑا سا تو کرنا ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے بات کتنا کرنا ہے آپ کی لگائیوی مشینری تھی اس کو تھوڑا سا گریس کرنا پڑے گا تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑے گا یہ حکومت کا حق ہے ایک دفعہ بدلنے دو دفعہ بدلنے تین دفعہ دس دفعہ بڑھنے زر جاویل لطیب صاحب میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف تو آئی جی بھی وہ تھے چیف سیکٹری بھی وہ تھے یہاں پہ پولس کمیشن کے چیئرمن بھی وہ سوڑے نا جانے تھے میں پہلی کہہ رہا ہوں میں آج آپ کے ساتھ آئے ہوں آتا نہ رکھیں اتنا ہی رکھیں کہ دل سمجھ جائے اس قدر نہ چاہیں کہ دم نکل جائے بہت لمبی فیرستہ ہے میں آج ایک ضروری بات کرنی ہے اپنے شرکات کے حوالے سے بھی میاں صاحب میں نے ایک بات کرنی ہے ضروری اور آپ تینوں حضرات کی اجازت سے اگر آپ مجھے دیں مجھے جب بھی ستہ تاریخ ہوتی ہے اٹھارہ تاریخ ہوتی ہے تو دسمبر کی بہت دوست کہہ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ثانیہ اے پی ایس اس کے اوپر ضرور کو بات کریں میں ایک باپ بھی ہوں اور میں ایک پیرنٹ بھی ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے میں خوصلہ ہی نہیں پڑتا میں ابھی تک جو پہلی دفعہ میں میں نے ایمیجز دیکھے تھے اور تصویریں دیکھیں تھیں وہ آج تک میرے دل میں میرے ذہن میں نقش ہیں اور میں ان کو اپنے یعنی سسٹم سے نہیں ڈیلیٹ کر سکتا میں نہیں نکال سکتا اور میں ان پیرنٹس کی تکلیف جو ہے اس کا تو سوچنے کا بھی نہیں سوچ سکتا کہ خدا نہ خواستہ وہ جو ماں تھیں جو باپ ہیں جو بہن بھائی ہیں جو انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی اور جو کہتے ہیں نا کہ سب سے بھاری جو کافنز ہوتے ہیں وہ چھوٹے کافنز ہوتے ہیں وہی سب سے بھاری ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں نے ضرور کہنی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا سکوت دھاکہ کی یاد میں اور اس کے اوپر جو سگنیچر ہے وہ پاکستان دشمنوں کا سگنیچر بھرپور جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور اس کے اوپر یعنی ہم اگر سیاست کریں گے تو وہ انتہائی گھٹیا بات ہوگی یہ پاکستان کی شادتیں ہیں پاکستانی بچوں کی ٹریجڈی ہے اور یہ سنت فیرون ہے ایک قسم سے جو ہماری دشمن نے جس کے اوپر عمل کیا ان کے فیرون نے یا بچوں کو مارا تھا یا اس پاری بچوں کے ساتھ اتنا بے مانہ ظلم ہوا ہمیں آج یہ ضرور فیصلہ کرنا ہے کم از کم اٹھارہ تاریخ کو اٹھکی رات کو شب کو دسمبر کو ہمیں یہ ضرور فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انیس سو اکھتر سے ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے کیا ہم نے آئندہ اس ملک کو ہر قسم کے سانیے سے بچا کے رکھنا ہے یہ پہلے میاں جعوید صاحب آپ سے میں شروع ہوں گا کیا ہم نے سبق سیکھ لی ہے اس سے اور اب ہم کدانہ خاص طرح رپیٹ تو نہیں ہونے دیں گے عشق لکمان صاحب میرے آپ بھائیوں کی جگہ ہیں میں بطور ایک پاکستانی بات کروں گا کوئی مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا میں ایک دکھی دل سے یہ بات کہوں گا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا بات یہ ہے کہ دفاعی ادارے کے لوگوں کی شہادتیں ہوں یا سکوٹی کے دیگر اداروں کی جانب سے دی گئی شہادتوں کا ذکر ہو یا میرے بچوں کا جو انہوں نے قربانی دی جو شہادت دی اور پوری قوم کو یونائٹ کر دیا مگر کچھ عرصہ ہم اکٹھے رہے اس کے بعد پھر ہم اسی تقسیم میں پڑ گئے ہم ایک قوم نہیں بن سکے اور جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے ایز ایک قوم تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر اس طرح تقسیم ہو کے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں آپ نے ذکر کیا سکوتے ڈھاکا کا بھی تو مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ آج کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے مباشر رکمان صاحب عرف حلوی جو ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ چند دن پہلے آیا انہوں نے کہا کہ سکوتے ڈھاکا جو ہے ہم سے مشرقی پاکستان جو الگ ہوا وہ کرپشن کی وجہ سے الگ ہوا خدا کا خوف کریں یار میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ اتصاب نہ ہو دنیا پوری میں کرپشن بھی ہوتی ہے کہیں زیادہ کہیں کم کسی اصدا ملتی ہے بری ہوتے ہیں مگر سب کچھ اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ دیگر جو چیلنجز ہیں ان کو چھوڑ کر صرف آپ کرپشن کے کرپشن کا ذکر کر کے اپنی نالائکیاں جو ہیں وہ کرپشن کی آڑ میں آپ چھپا لیں گے تو وہ نہیں چھپ سکتی میں یہ کہتا ہوں کہ سکوتے ڈھاکا کے جو اسباب تھے وہ آج بھی خدا نہ خاصتہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آپ آج دیکھ لیں کہ بلوچستان کے لوگ اپنی بات کر رہے ہیں میں بڑی دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں اور میں نیشن میڈیا میں مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے اس کے باوجود میں تھوڑا اشارتاً یہ ارز کر دوں گا کہ یہ چاروں صوبوں میں الگ الگ اگر تھوڑی آوازیں یا زیادہ آوازیں نکلتی ہیں یہ غلط ہے ایک قوم ہو کر ہمیں چلنا ہے اور وقت کے حکمرانوں پر زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے اپوزیشن پر بھی اتنی ذمہ داری آئید ہوتی ہے میڈیا پر دیگر داروں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح تقسیم رہیں گے اور ہم کسی کو اپنے پاور میں ہوتے ہوئے یا اختیار زیادہ رکھتے ہوئے کسی کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے یا طاقت ہونے کی وجہ سے کسی صحافی پر انگلی وہ تھپڑ اس کو رسید کریں گے یا کسی اختیار رکھنے والا راجہ بشارت کسی کو فون کر کے یہ کہے گا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مختلف شکل میں نظر آئیں گی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ادارے ہوں وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ پولیٹیشن ہوں وہ صحافی ہوں سب کوئی کٹھا ہو کہ اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا اور اس سے نکلنے کا وحد راستہ آپس کا اتحاد ہے اور دیکھیں دنیا میں کیا دھمکیاں دے رہی ہے مبشر لکمان صاحب یہ صرف ہمساہہ ملک دھمکیاں نہیں دے رہا پہلے ایک وقت تھا کہ صرف ہمساہہ ملک دھمکیاں دیا کرتا تھا اور اس کا ہم جواب دیتے تھے آج تو عالمی قوتیں مبشر لکمان صاحب آپ کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور وہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب دیکھیں اگر ہم پہ پبندیاں لگتی ہیں یا ہمیں مذہبی انتہا پسند کہہ کہ ہم پہ پبندیاں لگائی جاتی ہیں یا ہمیں سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم ایران نہیں ہیں مبشر لکمان صاحب ایران ایک قوم کے طور پر یہ انہوں نے مقابلہ کیا ذرا سے ایک اور طرف نکل گئے انہوں نے تیل کے اتھیار کے کو بھی استعمال کیا میاں صاحب مجھے 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 کباہت ہے میری کہ مجھے بریک لینی ہے یہاں پہ شاکر بسو اور اسد کرن میرے ساتھ یہ جاوی جاتیب بھی میرے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد دیکھا بریک ویلکم بیک آپ سن رہے تھے سکوٹ اٹھاکہ سے کیا سیکھا ہم نے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سانے اور آج لیکن جو باتیں ابھی ایپی ایس کے حوالے سوئی بہت بڑا وہ بھی ایک واقعہ تھا بہت بڑا سانے تھا بہت بڑی دائشت گردی ہوئی لیکن جو باتیں ہماری بدقسمتی مجھے بھائی کیا ہے کہ ہم ہر بات کو سیاست کا رنگ دے دیتے ہیں ہر بات کو ہم سیاست ملے آتے ہیں ابھی میں جاہوی لطیب سب کو سن رہا تھا وہ یوں کہہ رہے تھے جیسے پتہ نہیں اب تو بنا اس بلہ پاکستان جو ہے وہ ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے پاکستان میں برے حالات ہیں سانے ایپی ایس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ آئے دن داتا دربار کی نگری محفوظ نہیں تھی ہر جگہ میں بم دماغے ہو رہے تھے غد کچھ دماغے تھے قتل و غارت تھی ہماری افواج پاکستان نے پوری قوم ایک پلیٹ فارم پی آئی اور جتنی بہادری اور جتنی جرت کے ساتھ آپریشن ہوا اور پولیس بھی آپ کی اور پولیس بھی میں کتنی قربانی ہیں سب لوگوں کی ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سب چیز کو رائے گندہ نہیں جائے رہے ہیں ہمارا دشمن تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا ابھی اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت میں نہیں ہے تو سب برا ہے بلوچستان میں بھی علات خراب ہیں اگر یہ حکومت میں ہو تو ستے خیر ہے بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم نیشنل ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں محکر بھائی ہماری سوچ قومی ہونی چاہیے ہماری سوچ پاکستانی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں آ گیا ہوں کوئی پیپلز پارٹی میں ہے کوئی نون لیگ میں ہے تو وہاں پر یہ ہے آپ خانوں میں قوم کے بانڈرے کا میسیج ہم دے رہے ہیں کہ ہم نیشنل چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو تین مہینے میں یعنی کہ پچاس سال کا گند آپ تین مہینے میں یہ والی حکومت بھی ڈالنا چاہتے ہیں کیا یہاں پر اس وقت جتنے ادارے آج ایک پیج پہ ہیں کم از کم میں تو ایک پلیٹیکل ورکر مباشر بھائی زندگی میں میں نے کبھی اتنا ریدم آپ ایک مجھے بات تو بتائیں کہ آپ پلیٹیکل ورکر بھی ہیں اور آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں اتنے سال یہ عاصف علی زرداری صاحب کچھ کو دھمکیاں دے رہے ہیں عاصف علی زرداری صاحب دیکھیں میں پچیس سال اس پارٹی میں رہا ہوں میری اپنی observation ہے چونکہ میں کافی دنوں سے ان کو وہ بہت intelligent ہیں ابھی وہ شدید خطرے میں ہیں جو ان کی moments میں دیکھ رہا تھا نا یعنی کہ ابھی نہ election ہے جلسے جلوس وہ اب کافی خطرات میں گھرے ہوئے ہیں جو میری اپنی observation ہے چونکہ آج میں نے ابھی میں راستے میں تھا ابھی ہرونہ باد فوٹا باس گیا ہوا تم اپنے الکے میں تو راستے میں میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ شاید کوئی پرانٹ گرفتاری بھی نکل آئے ہیں تو میں یہ لنک کرتا ہوں سارا وہ جو اومنی گروپ والے جو issues ہیں وارنٹ ایک گرفتاری سے کیا ہونے ہیں ان لوگوں کا ultimately تو اگر جی آئی ٹی سامنے آ جاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ گلٹی ڈیکلئر کر دیتے ہیں اور پھر وہ خاص طور پہ اب زداری صاحب تو بہت سے آنے وہ تو کہتے ہیں میں نئے الیکشن دیکھ رہا ہوں اور ہم نے تیاری شروع کر دیا سر دیکھیں نا جو بات میں کہہ رہا ہوں میری information کیا ہے حالات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ شاید یہ میں کوئی خبر دے رہا ہوں کہ سند اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک آ جائے جو میرے میں کوئی ٹائم نہیں دے سکتا آپ کو یہ situation وہاں پہ بہت serious issues ہیں وہاں پہ جب سے یہ معاملہ چلا ہے اومنی گروپ والا دوسرے معاملات اور آپ کو تو یہ سارے پتا ہوتے ہیں دیکھیں میں دسمبر کا حوال بتا دیتا ہوں جب یہ جی ایٹی کی میٹنگ چال رہی ہے وہاں پہ چونکہ ایسی بات نہ بنائی گا کہ پیمرہ باد مجھ سے پوچھ رہی ہو میری presence cdr نکال لے location بھی آ جائے گی ایسی بات بتائیے گا کہ جو پیمرہ بھی سن لے رام سے کہ cdr بھی آ جاتی اس میں پتہ لگ جاتا ہے بندہ کس جگہ پہ موجود تھا یکم دسمبر کو میں ادھر ہی موجود تھا جو اومنی گروپ کی سارے معاملات چال رہے ہیں وہاں پہ ڈی جی ایف آئیے بھی وہاں پہ تھے اور جو عیسان صادق صاحب اور جی ایٹی کے تمام ممران جو میں نے اپنے سورٹ پہ کہتا ہے چوہ ریپورٹیں جو لی ہیں اس معاملے جو زرداری صاحب جو پریشان ہیں وہ اس لیے ہیں جو نام بھی لیتے ہیں جو بہت ساری جنرل میڈیا پہ آ چکی وہ ہے سندھ گورنمنٹ کے کنٹریکٹر سندھ گورنمنٹ کی کنٹریکٹس جو کامپنی ہیں اور اس لیے میں اگلی خبر یہ بھی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ آلٹی ملڈی نیب کو جائے گا ابھی جو ریپورٹ سبمٹ ہوگی سپریم کورٹ میں جو جی ایٹی کی یہ دمکی کس کو دیا زرداری صاحب دمکی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف زرداری صاحب کی دمکی ہے مختلف طریقوں سے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے بھی آپ نے دیکھا انٹ سے انٹ بھی جانے کی دمکی پھر اس کے بعد واپس کس طرح ہے اور سارا معاملہ ہوا دمکی کو جی ایٹی کے اندر ایف آئی یہ ہے اس کے اندر آئی ایس ای ہے اور وہ عدالت کے حوالے سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ان کا جی عدالت سے ہمیں عدالتوں پر گئے ہیں جلیں ہم نے کٹی ہیں لیکن جس طرح وہ شاباش وہ کہا تھا رہا تھا انہوں پہلے گھرہیں کلفٹن کے ان کے جو بل پے ہوتے تھے ایان کی ٹکٹیں کہاں سے بنتی تھی وہ ایک ہی اکاؤنٹ تھے ایک ہی چیزیں ہیں جس طرح وہ اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں انور مجید کون تھے اس کی کیا پروفائل ہے زرداری صاحب کے فرانٹمنٹ تھے ملوں کے پر قبضہ کس طرح ہوا سٹیٹ بینک کا گونر کس نے لگوایا نیشنل بانک ہے کس نے کیا سنتی صرف کا کس طرح ڈیفارڈ کر گئی ہے وہ ڈاکومنٹڈ بات ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں جواب دوں گا پہمرا کو اومنی گروپ جو سارا معاملہ چال رہا ہے پھر یہ سو عرب کا جو نکل آیا کھاتا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو الٹی میڈلی جو ڈانڈے ہیں نا یہ زرداری صاحب کے پاس ہیں سبیم پورٹ نے کہا ہے نا اس کو پر نہ بات کریں ٹھیک ہے چلیں اس پر آ جاتے ہیں اب نواز شریف صاحب نے ساتھ کہہ دیا تیس ستمبر کو انہوں نے کہا جی جو ممکنہ سزا ہے ایک زرداری صاحب نواز شریف صاحب نے میڈ ٹیڈم الیکشن کا اندیا دے دی ہے انہوں نے کہا جی اگر وہ ہو جاتی ہے تو آج جو فیصلہ ہوا ہے کہ تیس ستمبر سے عوامی جو رابطہ مہم شروع کی جائے گی اور مریم صاحبہ جو ممکنہ تیس ستمبر سے تیس ستمبر سے چوہ بیس کو فیصلہ بھی آ رہے نا دسمبر سے کہ عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی اور مریم صاحبہ جو عوامی رابطہ ہے اس کو وہ لیڈ کرے گی جبکہ ان کے اپنے کیس بھی کئی معاملوں میں ان کوئسچن ہے اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آپ میٹرم الیکشن کی بات بھی کیے ادھر سے زرداری صاحب نے مکال الیکشن کی بات کیے تو معاملہ یہ ہے کہ اتنی پریشانی تین ماہ کے اندر اور دوسری بات شرف ایک بات چھوٹی سی بات سما کے حوالے سے جو میں فوٹیج دیکھی بہت میں کہتا ہوں یہ انتہائی قابل شرم اور قابل مضمت بھی بات ہے کہ جس طرح ہمارے وہ فوٹوگرافر کو مار رہا تھا نا گارڈ اس طرح تو سوسائیڈ بمبر کے اوپر بھی نہیں چڑھا جاتا جس طرح اوپر چڑھ چڑھ کے اس کو ٹانگیں مار رہا ہے اور میں سمیت ہو اس پہ جو جوہل سیف صاحب نے بات کیا ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہمارے جاتی عمرہ میں رپورٹروں کو باندھ کے بھی مارا جاتا رہا کیمرہ مینوں کو بھی مارا جاتا رہا ہمارے ایڈیٹر کو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب گاڑیوں کے در بھی مکے مارے جاتے رہے اور جو ابھی یہ لیٹر انہوں نے گن کے سنائے ہیں حمزہ شہباز کا وہ لیٹر بھی موجود ہے جو فواد حسن جو فواد جو ڈی سی کو تھا کہ ہم انکار سننے کی عادی نہیں ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کریں گے سما کا سما کا جرم یہ ہے کہ آپ جیسے انکروں کو انہوں نے لے لیا ہے آپ کیوں حق کرسچ کی آواز اٹھاتے ہیں کیوں آپ آئینہ دکھاتے ہیں کیوں ان کو کہتے ہیں کہ یہ پنامہ میں لوٹا ہے یہ فراہ میں لوٹا ہے تو آپ باز آ جائیں نا ایک اہم بڑی بات مشکر بھئی جو آپ نے کہا اشارہ کس طرف ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے گھر پچی سال گزارے ہیں زرداری صاحب کی مومنٹ ایکسٹر آرڈر یہ ہے انہوں نے تین سال کا حوالہ دیا وہ کس کو دیا فوج کو دیا تین سال کا ٹینور ان کا ہوتا ہے پھر دوسری بات انہوں نے کی چیف جسٹس آب پاکستان کی میں کل کے بات کریں نا ذرا کہ کیسز کے حوالے سے ان کا کیا کام ہے کہ وہاں جائیں وہاں جائیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ جو سیچویشن ہے بہت کرٹیکل سیچویشن ہے میاں جاہد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے حوالے سے سیچویشن کرٹیکل ہے دیکھیں گزارش یہ ہے مباشر لکھوان صاحب میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ شوکت بسرا صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو میں آپ سے معذرت کر کے چلا جاتا مجھے گیسٹ کا پتہ نہیں تھا میں گزارش کروں گا کہ پچیس سال میں جاؤں گا کیا تقلیف پنچائی آپ کو جب علیتیف صاحب جب علیتیف صاحب کیا تقلیف چاہیے میں آج یہ بات بہتر بہتر ہوتا کہ پیپس پارٹی کا نمائندہ یہاں موجود ہوتا اور ان کی باتوں کا وہ جواب دیتا اور مجھے شرم اس بات پہ آ رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں پولیٹیکل ورکر جس جماعت کے ساتھ اتنا عرصہ گزار کے آیا ہو اس کو پچیس دن تو کم از کم چاہیے کہ وہ میں نے برائی نہیں کی ہے میں نے پارٹی کی برائی نہیں کی ہے وہ ایک تذیہ دے رہے ہیں میں نے برائی نہیں کی ہے بسہ صاحب ایک سکتے بسہ صاحب ایک سکتے میاں صاحب ایک سکتے اسیبلی میں ہوں نہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو چپ کراتے آپ مجھے بتا دیں کہ کیا زرداری صاحب واقعی خطرے میں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ان کے کیس کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ کیا آج زرداری صاحب پہ جو الزامات ہیں وقت کی حکومت کے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان پر یہ الزامات نہیں ہیں مجھے یہ کہنا ہے مباشر لکمان صاحب کہ آج ان کو تو نوٹوس ہوتا ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کو نوٹوس ہوتا ہے کئیوں کو تو نوٹوس ہوئے بغیر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے مگر جن کے کیس چل رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے اور میں یہ بات بار بار مباشر لکمان صاحب آپ کی خدمت میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ تین ماہ کی یہ حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت تین ماہ کی نہیں ہے انہوں نے پانچ سال خیبر پختونخواہ میں حکومت کی ہے اور خیبر پختونخواہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور جو انہوں نے وہاں گل کھلائے ہیں کیا وہ اتصاب نہیں ہونا چاہیے اور اگر اتصاب ہونا چاہیے تو پھر مجھے یہ بتائیں اپنا براہ ہوئے اتصاب کمیشن تو یہ ختم کر دیتے ہیں اور نیب ان کو چیک نہیں کر سکتا اچھی طرح آپ نے اس کو فلک کر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ کو میٹرم الیکشن نظر آ رہے ہیں بٹ ابھی میں بریک کے بعد سوال لوں گا میری یہ گا ٹیک اپ بریک ویلکم بیک میاں جاویل اتصاب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ میاں نواز صریف نے بھی کہا میٹرم الیکشن کا انہوں نے کوئی ہنٹ دی آسف زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے دیکھیں مباشر صاحب یہ نہ زرداری صاحب نے پہلے بات کی ہے نہ نواز شریف صاحب نے پہلے بات کی ہے یہ عمران خان صاحب نے خود بات کی میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وقت کا پرائیم نیسٹر جو ہے ہمارے ہزار اختلافات ہوں مگر پرائیم نیسٹر جو کہتا ہے وہ ایک چیف اگزیکٹیو کی بات ہوتی ہے اگر وہ کہہ رہا ہے تین مات کے الیکشن ہو سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اس کو سنجدہ لیں یا نہ لیں اور کیا دیگر ان کی باتوں کی طرح اسی طرح لیں یا نہ لیں تیسری میں یہ ارز کروں گا کہ اب آجائیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر یہ انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں یہ انتخابات وقت سے پہلے کروائیں گے تو مباشر صاحب یقیناً ہم اس کے لیے اپنی سب بندی تیار کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم بطور جماعت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ الیکشن آنانس کر دے اور ہماری تیاری کوئی نہ ہو اس لیے ہم بالکل تھے اور دوسرا رابطہ عوام ہم جو ابھی اسد گھرل صاحب بات کر رہے تھے کتن ایسی بات نہیں ہے میں اسی میٹنگ کا حصہ ہوں وہاں یہ کتن بات نہیں ہوئی کہ کوئی لیڈ کون کرے گا یا کون نہیں ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہے پارٹی کی قیادت نے اور ہم ڈویزن وائز زلہ وائز کیونکہ الیکشن سے پہلے ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے لیے جیسے حالات تھے ہم نہیں پہنچ سکے مختلف ازلا میں اور چاروں صوبوں میں تو وہاں تنگیم سازی کے حوالے سے مختلف ازلا میں ریڈرشپ پارٹی پر زور جا رہے ہیں رائٹ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے پر حرکز پابندی نہیں ہے دوزارتئیس میں الیکشن کا انتظار کریں وہ بلیو کو کہتے ہیں چچنوں کے خواب آپ کے پرائیم منیسٹر نے بات دی وہ انہوں نے اس لائٹر نوٹ پہ کی تھی اپنے اتحادیوں کو خان صاحب نے کہا کہ اگر زیادہ مانگو گے میں آپ کرت کروں سمجھتے ہیں نا وہ خان صاحب نے کہا نا کہ زیادہ نہ مانگیں اتنا مانگیں کہ ورنہ پھر درند تک تھا جنوبی پجاب صوبے کے حوالے سے وہ جواب دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جز دن یہ نوبت آئے گی کہ ہمیں یہاں سے ایکسریت کا موضوع لیکن کروا دیں گے وہ تو نیشنل اپنشل صاحب اگر پنجاب کا صوبہ بنتا ہے تو حکومت گر جاتی ہے پنجاب میں نہیں مرکتی جنوبی پنجاب کا صوبہ ہوگا ایڈمنسٹریٹیو گراؤنڈ پہ مرخمالتان یا باہول پر فیصلہ ہو جائے کوئی دنوں میں وہ انونس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایڈیشنل چپ سیکٹری بھی ہوگا وہاں پر تمام جو صوبہ نہیں صوبہ نہیں صوبہ بھی وہ مرخمال میں یہ تو نون لیگ بھی کرتی رہی ہے یہ تو پرانہ فارمولا یہ کاف لیگ نے بھی فارمولا دیا ریکارڈ پہ موجود ہے جب چوزری پرویجلائی تھے پھر اس کے بعد نون لیگ نے بھی یہی فارمولا دیا ایمپلیمنٹ چرے نہیں ہوا ایمپلیمنٹ کون کرے گا اب یہ تو انہوں نے کہا ہے جنوبی پجاب کا صوبہ ہم نے منشور کا حصہ تھا خان صاحب نے اس کا اعلان کیا definitely اس کو پی ٹی اے بنائے گی لیکن اس کے لیے فیز بھائی کام چلے گا کمیٹیاں بن چکی ہیں اس میں سے دیکھیں آپ نے پاپولیشن دیکھنی ہے آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں اچھا ایک عوامی رابطہ مہمت کمیٹی بن چکے جوہیل تیف صاحب نے بات کی کہ یہ بات نہیں ہوئی جوہیل تیف صاحب صرف ایک سوال کا جواب دے کہ لیڈ کون کرے گا لیڈ کون کرے گا آپ کی جو عوامی رابطہ مہمتی شباز شیف کریں گے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب بھی اندر ہے نواز شریف صاحب بھی اندر ہے دیکھیں آپ نے اسی لیے تو سٹیٹریجی بنائی ہے میں یہی کہا ہے کہ ان کا ان کیس ہے کر اندر جاتے ہیں تو پھر لیڈ کون کرے گا شباز شریف صاحب میری خواہش نہیں ہے میں ویسے ایک چوچھ رہا ہوں اگر تو چوبیس طریق کو پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو لیڈ کون کرے گا جاویس صاحب اگر تو چوبیس طریق کو نہیں کریں گی چوبیس طریق کو فیصلہ آنا ہے تو وہ تو روشن ہے بلکل سامنے جو نظر آ رہا ہے ایک منٹ وہ آپ کو آپ کو پہلے تو نہیں پتا نا فیصلہ کیا نہیں سر انہوں نے دیکھیں نا انہوں نے ساری چیزوں کا ایڈمیٹ کر لیا ہے کطری کو انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا اپنی جو نیشنل اسمبلی کی سپیچ سے اس سے وہ اس کو پیچھے آگئے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی کے ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ نیشنل اسمبلی کی سپیچ جو ہے وہ کسی کورٹ میں چالنج نہیں ہو سکتا سر دیکھیں باس نے اس میں جتنی ایویڈنسز آئی ہیں میں نے میں خود ایک وکیل ہوں میں جاویل عطیب صاحب میں دیکھیں فور ٹائم پر اس لیے بات نہیں کر رہا یہ کہیں گے دیکھیں پھر وہ یہ سنا رہے ہیں یہ فلان کو سزانی اس کیس میں کسی وکیل کو آپ ایکسپرٹ کو بلا کے پوچھ لیں کہ جو ایویڈنسز ابھی تک آئی ہیں میں نے ایویڈنس کو دیکھتا بھی رہا ہوں میں نے سنی بھی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چلیں گے وہ بری ہو جائے ہمارا صرف یہ سوال ہے کہ اگر نواز شیف صاحب اگر اگر وہ اندر ہوئے تو پھر دین کون لیڈ حمزہ صاحب کریں گے مریم صاحبہ کریں گی یا اور کوئی لیڈر صرف ایک لیڈ آپ میں نے تو ایک سوال کیا یار اسد اسد میں نہیں بات سن لیں بات یہ ہے کہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ نواز شیف گرفتار ہوتے ہیں شباز شیف گرفتار ہیں تو حمزہ بھی ہیں مریم نواز بھی ہیں کیوں نہیں لیڈ کریں گے بھئی وہ کریں گے تو یہی بات میں نے کی تھی آپ دباہ کے بات کریں حمزہ کا کیس ہے نا کھول رہا ہے میں کہتا ہوں مریم آجیں گی جنیل آجیں گے جویل لکیف صاحب آپ اور انہیں مان لیے میری اپنی اسیسمنٹ دے دوں میں میں اپنی اسیسمنٹ دے دوں یہی بات ہے جویل لکیف صاحب بڑے بھائی جویل لکیف صاحب سینئر پولیٹیشن ہے دیکھیں اگر حمزہ صاحب نے لیڈ کرنا تو حمزہ صاحب پتلی گلی سے رات کو نکر رہے تھے ڈوڑھائی بجے مریم میری بہن ہے ان کی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر موجہ اپیل چل رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو پارٹی میں انہوں نے جو کمیٹیز بنائی ہیں ان کو بھی پتہ ہے حمزہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں جاویل لطیف اور اسد خرل صاحب بہت شکریہ چلتے چلتے میں نے ضرور ایک بات کہنی ہے کہ تاریخ ایک بات کا ضرور کرتی ہے کہ when you do not learn from history then history has a nasty habit of repeating itself سکوت اے ڈھاکہ سے ہمیں منحس اور قوم سیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کو اپنی صفوں میں مت ان کو دوٹ کلائیں اور جب تک ہم اپنے دشمنوں کو اپنی صفوں سے باہر نہیں رکھیں گے قرآن خاص طرح ترائیٹیز جو ہیں وہ unstoppable ہی رہتی ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو ایک قوم بن کر کھڑے ہونا پڑے گا until the next time اللہ حافظ